سب کانیہ بنائی بھی وہ لوگ ایفرٹ پڑھ کرتے تھے کوئی پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پڑھ کرنی ہے نگائے مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لی ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے ایک قبیلے کا نام ہے وہ مدینہ شریف کے قریم شفٹ ہوئے نبیل اسلام ایک چوراہ سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے آپ نے کہا کس لی ہوتا ہے رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں مسجد نبی تک پہنچتے ہوئے ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے ہم نے سوچا ہے مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ دیا کریں اتنی دور سے آنا پڑتا ہے آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنیا نیکیاں تمہیں ملتی تھے تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے ہی پیدل چل کے آئے کریں کہ ہمیں نیکیاں ملیں ہمارا یہ مسلمانہ سوال ہے یہ بات کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نواز پڑھتے ہیں مدینہ شریف ارڈ کے ہیں دوسری ارڈ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس چوتھی بغداد شریف تھے پنجمی اجمیر شریف ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام تو چارے مکان شفٹ کر رہے تھے قریب ان کو حضور نے کوئی مشورہ دیا کہ اڑ کے آ جائے کرو کوئی نہیں اڑ سکتا تھا اس بات پر جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے وہ جناب کرامت تب مانیں جب کرامت ثابت ہو اس امت کے حق میں تو اللہ نے کئی مرضے نہیں دی ہیں جو کے لئے اگلی امتوں میں لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لئے جنگلوں میں راہ بنتے تھے اس امت کو بلکل اُلٹ کام بتایا گیا قتال یہ تو بڑا سان ہے جاگے جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ اُل کرنا اس امت کی رہبانیت قتال میں رکھی گئی اس امت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنے میں رکھی گئی جس کا کلائمیکس رمضان کا دس دن کا اتقاف ہوتا ہے اس امت کو مرزہ قرآن دیا گیا اگلی امتوں کے مرزہ ڈیفرنٹ ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا مرزہ دیا گیا نبوت کی علامت کے طور پر اپنا وہ سوٹا پھینکتے تھے لاتھی اچدہ بان جاتی دوبارہ آتھ لگاتے تھے واپس یہ ایکسٹرارڈنری مرزہ ہے پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدلنا اور اینیمل کنگڈم جو مرتا تھا اسے زندہ کرتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے گوائی دیتا تھا پھر دوبارہ مر جاتا قبر سے بھی کوئی مرزہ نکالا ہے تو وہ وقت ہی تو لیکن پھر بھی یہ تو ہے دنیاوی اعتماد سے تو ایمپوسی بھالا ہے لیکن یہ مرزہ دیا گیا جب یہ مرزے قرآن میں بیان ہوئے تو نبی الاسلام سے بھی کافروں نے کہا کہ اچھا جو اگلے انبیاء کے مرزے تم ہمیں سناتے ہونا تم بھی کچھ کرکے بتاؤنا سورة الانبیاء کا سرارٹ اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو تم لے آئے تھے سورة الانقبوت میں آیا اے نبی تم سے مرزے مانگتے ہیں تمہارا مرزہ یہ قرآن ہے ان کے لئے کافی نہیں کہ قرآن کی آیات صبح شام ان میں دلامت کی جاتا جو نبی الاسلام کا دعوے نبوت کا موجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرزہ قیامت تک کے لئے محفوظ بھی کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَخُ لَحَافِرُونَ بے شک اس الذکر قرآن اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں آج موسیٰ الاسلام کا آسا کسی شخص کے آدمیں دے دینا تو وہ اجدہ نہیں بن سکتا لیکن یہ قرآن صحابہ کے پاس بھی موجزہ تھا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی اللہ کا موجزہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لئے ہم اپنے ربی کا موجزہ دکھا سکتے ہیں کوئی اور پیغمبر کے ساتھ اپنی نصف پر جوڑنے والے لوگ ان کا کوئی ایک موجزہ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں ان کے گغمبروں کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن موجزہ ہم صرف ہم حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کے واقعے کو صرف قرآن کی وجہ سے مان رہے ہیں باقی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے فیزیکلی ہم کو ثبوت دے لیکن قرآن ہمارے پاس فیزیکل ثبوت ہے اس کے انتے جو پروفیسیز حضور کے زمانے میں کی گئی اور وہ منہان پوری ہوئی بات کے بالے بارے میں جو کی گئی وہ پوری ہوئی اس زمانے کے سب سے بڑے ٹیسٹ پہ پورا اتر آئیے بڑے بڑے شوراں نے اپنے کلام پھاڑ دئیے اور وہ سینٹیپی فیٹس جو نائنٹین ففتیز سے لے کے اب تک جدید الیکٹرونک مائکروسکوپس کی وجہ سے ٹیلیسکوپس کی وجہ سے ڈسکور ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیز یہاں پہ موجود ہیں تو ہر ٹیسٹ پہ یہ الحمدللہ کتاب پوری اتر